آزان کا معجزہ حسین کرماللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انار کی چوٹیوں پر تھے فضا میں مکمل طور پر روشنی پھیل چکی تھی نرس نے ابراہیم کی گردن کے زقم پر پٹی باندھی تھی میں جوانوں کی ڈیوٹیاں لگانے اور وائرلس پر بات کرنے میں مشہول تھا اچانک ایک جوان دورتا ہوا جلدی سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا سر سر کچھ عراقی اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہماری طرف آ رہے ہیں میں نے تعجب سے پوچھا کہاں ہیں وہ لوگ اس کے بعد ہم اکھٹے ہی ٹیلے کے پاس ایک موچے کی طرف چل پڑے سامنے والے ٹیلے سے تقریباً بیس افراد اپنے ہاتھوں میں سفید کپڑے اٹھائے ہماری طرف آ رہے تھے میں نے فوراں جوانوں سے کہا کہ اپنا اسلحہ اٹھالو اور ہوشیار رہو شاید یہ دشمن کی ایک چال ہو کچھ دیر بعد اٹھارہ عراقی جن میں سے ایک ان کا عالی افسر بھی تھا ہمارے سامنے سرنڈر کر چکے تھے میں بھی اس بات پر خوش تھا کہ ہم نے اس محاص پر بھی کچھ عراقیوں کو اسیر کر لیا ہے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے جوانوں کے بھرپور حملے اور گولہ باری نے عراقیوں کو وحشت میں مبتلا کر دیا ہے اور وہ قید ہو گئے ہیں اس کے بعد میں نے عراقی افسر کو اپنے مورچے میں بلایا اور عربی جاننے والے اپنے ایک فوجی کو بھی آواز دی میں نے تفتیشی افسر کے لہجے میں پوچھا تمہارا نام کیا ہے اپنا رینک اور ذمہ داریاں بھی بتاؤ اس نے اپنا تعارف کرتے ہوئے کہا میں میجر ہوں اور ٹیلے اور اس کے اطراف پر تائینات فوجیوں کی کمان میرے ہاتھ میں تھی ہم بسرہ کے ریزرف فوج میں سے ہیں جنہیں اس محاص پر بھیجا گیا ہے میں نے پوچھا آپ ٹیلے پر کتنے فوجی رہ گئے ہیں کہنے لگا ایک بھی نہیں میں نے حیرت سے آکس کوئڑتے ہوئے کہا کوئی بھی نہیں اس نے جواب دیا ہم یہاں اپنے آپ کو آپ لوگوں کے حوالے کرنے آئے ہیں باقی فوجیوں کو میں نے پیچھے بھیج دیا اب ٹیلہ بلکل خالی ہے میں نے دوبارہ تعجب سے پوچھا ایسا کیوں کہنے لگا وہ لوگ سرنڈر نہیں ہونا چاہتے تھے میری حیرت اور بڑھ گئی کیا مطلب اس اراخی افسر نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے مجھ سے سوال کیا معزن کہاں ہے اس جملے کو سمجھنے میں ہمیں ترجمے کی ضرورت نہیں تھی میں نے تعجب سے پوچھا معزن اس کی آنکھیں بھر آئیں روحانسہ ہو کر ہمیں ساری بات بتانے لگا مترجم جلدی جلدی اس کی باتوں کا ترجمہ کیا جا رہا تھا ہم لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ تم لوگ مجوس اور آتش پرست ہو ہمیں یہ بھی باور کرایا گیا تھا کہ ہم اسلام کی خاطر ایران پر حملہ کریں گے اور ایرانیوں سے جنگ لڑیں گے تم لوگ یقین کرو ہم سب شیعہ ہیں جب ہم دیکھتے تھے کہ اراقی افسر شراب پیتے ہیں اور نماز نہیں پڑتے تو ہمیں تم لوگوں سے جنگ لڑنے میں تردد ہونے لگا آج صبح جب ہم نے تمہارے ایک سپاہی کی آزان سنی جو اپنی خوش لہن اور بلند آواز میں آزان دے رہا تھا تو میرا سارا بدن لرس کر رہ گیا جب میں نے آزان میں امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کا نام سنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا تم اپنے بھائیوں سے جنگ لڑ رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا والا ماجرہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہو اس کے بعد زارو خطار آرسوں نے اسے بولنے نہیں دیا تھوڑی دیر بعد اس نمتی بات جاری رکھتے ہوئے کہا یہی وجہ بنی کہ میں نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور چاہا کہ اپنے گناہوں کا بہت زیادہ نہ کروں پس میں نے حکم دیا کہ کوئی فوجی گولی نہ چلائے جیسے ہی اجالہ ہوا تو میں نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ میں ایرانیوں کے آگے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں جو بھی میرے ساتھ آنا چاہے آ سکتا ہے یہ افراد جو میرے ساتھ آئے ہیں سبھی میرے ہم عقیدہ ہیں میرے باقی ماتحت فوجی واپس چلے گئے البتہ جس فوجی نے موزن کو گولی ماری تھی اسے بھی میں لے آیا ہوں آپ کہتے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں اب مہربانی کر کے بتائیں کہ وہ موزن زندہ ہے یا نہیں میں حقہ بکہ اس اراخی افسر کی بات سنے جا رہا تھا کچھ کہنے کی سکت نہیں تھی تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد میں نے کہا ہاں زندہ ہے ہم اکھٹے ہی موچے سے باہر نکلے ابراہیم کے پاس سلے گئے جو ایک اور موچے میں سویا ہوا تھا اٹھارہ کے اٹھارہ قیدی آگے بڑھ کر ابراہیم کے ہاتھوں کو بوسا دینے لگے آخری قیدی ابراہیم کے پاہوں میں گر پڑا اور رونے لگا وہ کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دو میں نہیں تم پر گولی چلائی تھی میری آکھیں بھی بھرائیں تھی مجھ پر عجیب طرح کی کیفیت تاری تھی میرا دھیان حملے اور اپنے فوجیوں کی طرف تھا ہی نہیں میں ان اراقی قیدیوں کو پیچھے واپس بھیجنے کا سوچ رہا تھا کہ اراقی افسر مجھ سے کہنے لگا وہاں دیکھو ایک کمانڈو بٹالین اور کچھ ٹینگ وہاں سے پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کہنے لگا تم لوگ جلدی سے جور سٹیلے پر قبضہ کر لو میں نے بھی جلدی سے انداز گو گروپ کے کچھ جوانوں کو ٹیلے کی طرف بھیج دیا اور اس ٹیلے کے ہاتھ آتے ہی انار کا علاقہ مکمل طور پر دشمنوں سے پاک ہو گیا دشمن کی کمانڈو بٹالین نے بھی حملہ کیا لیکن ہم چونکہ بھرپور تیاری میں تھے اس لیے ان کے اکثر فوجی ہاتھ سے جان دھو بیٹھے اور وہ شکرست کھا گئے اگلے دنوں میں مریوان میں مارکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے گیلانے غرب پر اراقی فوج کا دباؤ کافی حد تک کم ہو گیا بہرحال مارکہ مطلع الفجر کی وجہ سے ہم نے اپنے بہت سے مقاصد پورے کر لیے ہمارے ملک کے بہت سے قطعے آزاد ہو گئے اگرچہ اس حملے میں ہمیں غلام علی جمال تاجیک اور حسن بالاش جیسے بہت سے کمانڈرز کی شہادت کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا چند دن آرام کی وجہ سے ابراہیم جب مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا تو دوبارہ آ کر گروپ کے ساتھ ملحق ہو گیا اس دن یہ اطلاع بھی مل گئی کہ مارکہ والفجر جو یا مہدی آجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے کوڈ ورڈ سے اپنے انجام کو پہچا میں اراقی فوج کی چودہ مخصوص بٹالینز کام آ گئی ہیں دو ہزار کے خریب فوجی حلاق اور زقمی ہوئے جبکہ دو سو قیدی فوجیوں کا نقصان بھی اراق کو برداشت کرنا پڑا اس کے علاوہ اراق کے دو لڑا کا تیارے بھی ہمارے جوانوں کے نشانے پر آنے کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں مارکہ والفجر کو پات سال گزر چکے تھے انیس سو چھاسی ستاسی کی سردیوں میں ہم شلمچے میں مارکہ کربلا پانچ میں مصروف تھے جاسوسی معلومات اور مختلف ڈیویجنز کے درمیان رابطے اور ہم اہنگی پیدا کرنے کی کچھ ذمہ داری ہمارے سپورٹ کی گئی تھی میں ڈیویجنز کے جوانوں کے ساتھ ہم اہنگی کرنے اور انہیں کچھ ضروری ہدایت دینے کے لیے بدر ڈیویجنز کے کیمپ میں گیا تہہ یہ پایا تھا کہ اس ڈیویجنز کی بٹالینز جو تمام کی تمام ان عراقیوں اور عرب زوان جوانوں پر مشتمل تھیں جو صدام کے مقالف تھے کو حملے کے اگلے مرحلے پر روانہ کیا جائے میں نے ڈیویجنز کے افسران اور بٹالینز کے افسران سے میٹنگز کرنے اور ضروری ہم اہنگی پیدا کرنے کی ذمہ داری ادا کی اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا دور ہی سے میں نے بدر ڈیویجن کے ایک جوان کو دیکھا جو مجھ پر نظریں جمائے میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا میں چلنے ہی لگا تھا کہ وہ بسی جی جوان آگے بڑھا اور مجھے سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا اس نے بغیر کسی تمہید کے عربی لہجے میں مجھ سے کہا آپ گلانے غرب میں نہیں تھے میں نے تحجب سے کہا ہاں میں سوچ رہا تھا کہ یہ شاید مغربی علاقے کا جوان ہے اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا مطلع الفجر یاد ہے نا آپ کو انار کی چوٹیاں آخری پیلا میں نے تھوڑی سی دیر غور سے سوچ کر کہا ہاں یاد ہے پھر کہنے لگا وہ اٹھارہ عراقی جو قید ہو گئے تھے وہ بھی یاد ہیں آپ کو میں نے پھر حیرانی سے کہا ہاں بالکل یاد ہے مگر تم کون ہو اس نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا میں انہی میں سے ایک ہوں میری حیرانی میں اضافہ ہو گیا میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ کہنے لگا ہم سارے اٹھارہ کے اٹھارہ افراد اسی بٹالین میں ہیں آیت اللہ حکیم کی زمانت پر آزاد کر دیا گیا تھا وہ ہمیں اچھی طرح پہچانتے تھے پھر یہ تیپ آیا کہ ہم محاس پر آ جائیں اور باعثیوں کے ساتھ جنگ کریں میرے لیے یہ بہت تعجب کی بات تھی میں نے کہا خدا تمہیں سلامت رکھے تمہارا افسر کہاں ہے اس نے جواب دیا وہ بھی اسی بٹالین میں ایک عہدے پر فائز ہے اب ہم فرنٹ لائن کی طرف جا رہے ہیں میں نے کہا اپنا اور اپنی بٹالین کا نام ایک کاغذ پر لکھ کر دے دو میں اس وقت جلدی میں ہوں حملے کے بعد آؤں گا اور تم لوگوں سے تفصیلی ملاخات کروں گا اس نے اپنے جوانوں کے نام لکھتے لکھتے پوچھا تمہارے معزن کا نام کیا تھا میں نے جواب دیا ابراہیم ابراہیم حادی وہ کہنے لگا ہم سب اس کی تلاش میں تھے اپنے افسران سے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اسے کہیں ڈھونڈیں ہم اس مرد خدا سے ایک دفعہ پھر ملنا چاہتے ہیں میں ساکت رہ گیا میری آنکھیں بھر آئیں اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا میں نے کہا انشاءاللہ باہشت میں تم لوگ ایک دوسرے سے ملاخات کر لوگے غم سے اس کی حالت بری ہو گئی اس نے اپنے سب جوانوں اور بٹالین کے نام لکھ کر میرے حوالے کیا میں نے بھی جلدی سے خدا حافظ کہا اور چل دیا یہ غیر متوقع ملاقات مجھے بہت اچھی لگی مارچ 1987 میں مہم قتم ہو گئی بہت سے جوان چھٹیوں پر چلے گئے ایک دن مجھے اپنے سامان میں وہی کاغذ مل گیا جو عراقی اسیر یا بدر ڈیویجن کے اسی بسیجی نے مجھے دیا تھا میں بدر ڈیویجن کے ان جوانوں سے ملنے چلا گیا ڈیویجن کے افسر سے کاغذ پر لکھی گئی بٹالین کا نام پوچھا تو اس نے جواب دیا یہ بٹالین قتم ہو گئی ہے میں نے کہا میں اس کے جوانوں سے ملنا چاہتا ہوں افسر نے مزید بتایا جس بٹالین کا آپ پوچھ رہے ہیں یہ اپنے افسر کے ساتھ شلمچے میں عراق کی طرف سے کیے جانے والے شدید حملے میں عراقی فوج کے سامنے ڈٹ کر مخابلہ کرتی رہی اگرچہ عراقی فوج نے انہیں شدید نقصان پوچھایا مگر وہ لوگ پھر بھی جم کر مخابلہ کرتے رہے اور پیچھے نہ ہٹے اس کے بعد اس نے کچھ لمحے خاموش رہ کر اپنی بات کو آگے بڑھایا اس بٹالین میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آیا میں نے کہا یہ اٹھارہ افراد عراقی قیدی تھے یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں میں ان سے ملنے کے لئے آیا ہوں وہ آگے بڑھا اور نام میرے ہاتھوں سے لے کر ایک اور شخص کو دے دیئے تھوڑی دیر گزری تو وہ شخص پلٹ آیا اور کہنے لگا یہ سب افراد شہید ہو چکے ہیں میرے پاس کچھ کہنے کا نہ رہا وہیں بیٹھ گیا سوچوں میں غرق ہو گیا اور اپنے سے کہا ابراہیم نے ایک آزان کے ذریعے کیا کام کر ڈالا ایک ٹیلہ آزاد ہوا ایک حملہ کامیاب ہوا اور اٹھارہ افراد حضرت حر کی طرح جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت میں جا پہنچے اس کے بعد مجھے اپنی وہ بات یاد آگئی جو میں نے اس عراقی قیدی سے کہی تھی انشاءاللہ باہش میں تم ایک دوسرے سے مل لوگے میری آنکھوں سے بے اختیار آسو بہنے لگے اس کے بعد خدا حافظ کہہ کر میں بہار آ گیا مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ ابراہیم جانتا تھا کہ کہاں آزان دینی ہے تاکہ دشمن کے دلوں کو لرزہ دے اور جن لوگوں کے دل میں بھی ایمان باقی ہے ان کی ہدایت کرے چفیہ یہ ایک خاص قسم کا رومال ہوتا ہے جسے عرف عام میں چفیہ یا بسیجی رومال کہا جاتا ہے اب آسادی بیان کرتے ہیں کہ انیس سو بیراسی کے بہار کے دن تھے ابراہیم چھٹیوں پر آیا تھا رات کے آخری پہر وہ گھر آیا تو ہم تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے میں نے دیکھا کہ اس کی جیب میں نوٹوں کی ایک بڑی گڑی پڑی ہے میں نے پوچھا بھائی سج بتاؤ یہ پیسے کہاں سے لاتے ہو میں نے تو ابھی تک تمہیں لوگوں کی مدد کرتے یا انجمن کیلئے قرچ کرتے ہی دیکھا ہے اور اب یہ اتنے سارے پیسے تمہاری جیب میں پڑے ہیں اس کے بعد میں نے مزاق کرتے ہوئے کہا سچ سچ بتاؤ کوئی قضانہ ہاتھ تو نہیں لگ گیا ابراہیم ہس کر کہنے لگا نہیں یار میرے دوست مجھے یہ سب پیسے دیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں کہ انہیں کہاں کہاں قرچ کرنا ہے اگلے دن میں اور ابراہیم بازار گئے اور کچھ چھوٹی چھوٹی مارکٹوں سے گزرتے ہوئے اپنی مطلبہ دکان تک پہنچ گئے دکان کافی بڑی تھی دکان کا مؤمر مالک اور اس کے شاگرد اکے کر کے ابراہیم سے گلے ملنے اور بوسا لینے لگے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابراہیم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں معمول کی کچھ گفتگو کے بعد ابراہیم نے کہا جناب میں کل انشاءاللہ گیلانے غرب جا رہا ہوں دکاندار نے پوچھا ابراہیم جوانوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ابراہیم نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا اور دکاندار کو دیتے ہوئے کہنے لگا ان چند چیزوں کے علاوہ ایک ویڈیو کیمرے کی بھی ضرورت ہے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ اور اس کے دوران دکھائی جانے والی بہدری کے مناظر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں مستقبل میں آنے والے لوگوں کو معلوم ہو سکے گا کہ کس انداز میں اس ملک اور اس دین کی حفاظت کی گئی ہے اس کے بعد ابراہیم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا اس کے علاوہ مجاہد بھائیوں کے لیے زیادہ تعداد میں بسی جی رومال بھی چاہیے یہاں تک بات پہنچی تو دکاندار کا بیٹا جو ابراہیم کی باتیں سن رہا تھا آگے بڑھا اور کہنے لگا دوربین تو ہو گئی مگر آغا ابراہیم بسی جی رومال کی کیا ضرورت ہے کیا آپ بھی آوارہ اور بیکار لوگوں کی طرح اپنے گردن پر رومال باندھنا چاہتے ہیں ابراہیم نے تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد جواب دیا بھائی بسی جی رومال فقط گردن کا ہی رومال نہیں بلکہ مجاہد بھائی جب بھی وضو کرتے ہیں تو یہی رومال ان کے لیے تولیے کا کام کرتا ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی جائے نماز بن جاتا ہے زخمی ہوں تو ان کے زخم پر باندھ لیتے ہیں بوڑھے دکاندار نے فوراں بات کٹتے ہوئے کہا جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا آگا ابراہیم ہم اس کا بھی انتظام کر لیں گے اگلے دن زہر سے پہلے کا وقت تھا میں گھر کے دروازے پر کھڑا تھا وہی بوڑھا دکاندار بار سے لدی ہوئی ایک گاڑی لے آیا میں جلدی سے گھر میں داخل ہو گیا اور ابراہیم کو آواز دی اس بوڑھے دکاندار نے ایک ویڈیو کیمرہ اور کچھ دوسرا سامان ابراہیم کے حوالے کیا اور کہنے لگا ابراہیم جان یہ رومالوں سے بھری ہوئی گاڑی بھی لے آیا ہوں بعد میں ابراہیم بتایا کرتا تھا کہ مارکہ فتح المبین میں ہم نے ان بسیجی رومالوں سے بہت کام لیے آہستہ آہستہ بسیجی رومالوں کا استعمال مجاہدین اسلام کی ایک خاص علامت بن گیا شوق طبعی علی صادقی اور اکبر جوان بیان کرتے ہیں کہ کام کے وقت ابراہیم کافی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا تھا لیکن جب حسی مزاق کا موقع ہوتا تو وہ بہت ہی قش طبع اور حسمک واقع ہوتا تھا حقیقت میں لوگ ابراہیم کو اسی بات کی وجہ سے بہت پسند بھی کرتے تھے کھانا کھانے کا اس کا اپنا ہی ایک انداز تھا جب کھانا زیادہ ہوتا تو وہ کوپ کھاتا اور کہتا ہمارا جسم کھیل اور زیادہ کام کی وجہ سے زیادہ کورا کا تقاضہ کرتا ہے کرمان شاہ میں ایک دن وہ گیلان قرب کے ایک مقامی جوان کے ساتھ سری پائے کے ہوتل پر گیا وہاں دو بندے مل کر تین بکروں کے سری پائے ہڑپ کر گئے ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک دوست نے ابراہیم کو دن کے کھانے پر بلایا اس نے تین بندوں کے لیے دو مرخ بھونے اور کافی مقدار میں چاول وغیرہ بھی پکا لیے ان لوگوں نے اس میں سے ایک نوالا بھی نہ چھوڑا جن دنوں ابراہیم زقمی تھا تو میں اس کی عیادت کے لیے گیا اس کے بعد ہم دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ایک دوست کے گھر افتاری کی دعوت پر چلے گئے نیزبان ابراہیم کا قریبی دوست تھا وہ تو کافی تکلف سے کام لے رہا تھا مگر ابراہیم کسی تکلف کا روادار نہ تھا اس نے کوئی قصر نہ چھوڑی اور دساقان پر ایک چیز بھی نہ بچی ہمارا دوست جعفر بھی وہیں پر تھا تار کے بعد وہ بار بار ساتھ والے کمرے میں جاتا اور اپنے دوستوں کو بلاتا اور ان سب کو ایک ایک کر کے کمرے میں لاتا اور کہتا ابراہیم جان یہ بہت شدت سے تم سے ملنے کے مشتاق تھے ابراہیم نے کافی کہنا کھا لیا تھا اس کے پاہوں میں بھی درد ہو رہا تھا وہ بیچارہ مجبور تھا کہ بار بار ہر آنے والے دوست کے لیے اٹھے اور اس کی روبوسی کرے جعفر اس کے پیچھے کھڑا خاموشی سے ہسے جا رہا تھا جیسے ہی ابراہیم بیٹھتا جعفر دوسرے کمرے میں جا کر ایک اور دوست کو لے آتا اس نے کئی بار ایسا ہی کیا ابراہیم جو قاسا تنگ آ چکا تھا اپنے قاس دھیمے لہجے میں کہنے لگا جعفر ہماری باری بھی آئے گی رات کے آخری پہر ہم واپس پلٹنے لگے ابراہیم میری موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کہنے لگا جلدی چلو جعفر بھی اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ہمارے پیچھے آنے لگا ہم اسے کافی آگے نکل گئے اور ایک چوک پر آ کر ٹھہرے میں ٹھہر گیا ابراہیم نے اچھی آواز میں کہا بھائی ذرا یہاں آنا ایک مسلح جوان آگے بڑھا ابراہیم نے کہا پیارے دوست میں فوجی ہوں یہ میرا دوست بھی فوجی ہے ہم پازداران سے ہیں ایک موٹر سائیکل ہمارا پیچھے کر رہا ہے جو پھر تھوڑا ٹھہرا اور کہنے لگا میں کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے لیکن تم جارا ہوشیار رہنا میرا خیال ہے کہ اس کے پاس اسلحہ بھی ہے اس کے بعد اس مسلح جوان کو خداحافظ کہا اور ہم چل دئیے میں فٹ پات پر ہی تھوڑے سے آگے جا کر کھڑا ہو گیا ہم دونوں ہس رہے تھے جیسے ہی جعفر کی موٹر سائیکل پہنچی چار مسلح جوانوں نے موٹر سائیکل کو گھیر لیا اس کے بعد ان کی نظر جعفر کی کمر پہ لٹکے پسٹول پر پڑ گئی اس کے بعد تو اس نے بہت شور مچایا مگر کسی نے ایک نہ سنی تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس تولی کا افسر آیا اس نے جعفر کو پہچان لیا اس نے کافی معاذرت خواہی کی اور اپنے سپاہیوں سے کہا یہاں جعفر ہیں جو سید الشہدہ علیہ السلام ڈیویجن کے افسران میں سے ہیں ان جوانوں نے کافی شرنندگی کا اظہار کرتے ہوئے معاذرت خواہی کی جعفر جو بہت غصے میں تھا اپنا اسلحہ اٹھا کر سیدھا موٹر سائیکل پر بیٹھا اور چل دیا تھوڑا آگے آیا تو اس نے ابراہیم کو دیکھ لیا جو فٹپاد پر کھڑا زور زور سے ہس رہا تھا اب جعفر کی سمجھ میں سارا ماجرہ آ چکا تھا ابراہیم نے آگے بڑھ کر جعفر کو گلے لگا لیا اور اسے بوسا دیا جعفر کا غصہ ہوا ہو گیا اور وہ بھی ہسنے لگا اور خدا کا شکر کہ اسی ہسی مزاق پر سارا معاملہ ختم ہو گیا سارا معاملہ ختم ہو گیا